ادکارہ غنہ علی نے شوہر سے بوسو کنار کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنی محرم الحرام کا کچھ تو احترام کر لو پرائیوٹ تصویر دیکھ کر سارفین غصے سے آگ بگولہ ہو گئے شعبز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں غنہ علی نے چند سال قبل ہی ادکاری کا آغاز کیا اشتہارات میں نظر آنے کے بعد غنہ علی نے 2015 سے ڈرامو میں ادکاری کا آغاز کیا اور اپنے کریئر کے آغاز میں ہی کامیاب ڈرامے دیئے اور اب تک متعدد ڈرامو اور فلموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ غنہ علی کو اتنی شہرت کسی فلم یا ڈرامے کے بعد نہیں ملی جتنی شہرت ان کو شادی کے بعد ملی ہے کیونکہ وہ اپنی شادی سے لے کر اب تک کچھ بھی کہتی ہیں یا کرتی ہیں فورن سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتا ہے بلخصوص شادی سے لے کر اب تک ان کے شہر کا سوشل میڈیا پر کافی مزاک اڑایا جاتا ہے وہ جب بھی اپنے شہر کے ساتھ کوئی تصویر شیئر کرتی ہیں تو ان کے شہر کو سوشل میڈیا پر شدید ٹول کیا جاتا ہے سوشل میڈیا ناکدین کبھی ان کے شہر کی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ غنہ نے ان سے شادی صرف پیسے کی وجہ سکی ہے ساری صورتحال میں غنہ کافی تحمل اور صبر کے ساتھ لوگوں کو جواب دے رہی ہیں اور اتمنان ظاہر کر رہی ہے کہ انہیں لوگوں کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی ہیں حال ہی میں ادکارہ غنہ علی نے اپنے شوہر کے ساتھ کچھ پرائیوٹ تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان تصویروں میں ان کے شوہر ان کی گال پر بوسا کر رہے ہیں غنہ علی ان تصویروں کو اپنے انسٹرگرام اکاؤن پر پوسٹ کیا اور کیپشن میں اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا My husband I love you غنہ علی کے یہ تصویر وائرل ہونے کی دیر تھی سوشل میڈیا سارفین ایک بار پھر آپے سے باہر ہو گئے اور ادکارہ کو کھری کھری سنا دی سارفین نے کہا کہ یہ ہر تصویر میں اپنے شوہر کے پیٹ پر ہاتھ کیوں رکھتی ہے لوگوں نے ان کے شوہر کی ظاہری شخصیت کا بھی خوب مزاکڑایا اور لکھا کہ جب غنہ علی کا شوہر زبردستی کا ہستہ ہے تو زہر لگتا ہے سارف کے کمنٹ کا جواب دیتے ہوئے غنہ علی نے لکھا کہ کچھ سارفین کے کمنٹ ہمیں بھی زہر لگتے ہیں مگر کیا کریں ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہے ایک سارف نے لکھا کہ اس کے شوہر کا پیٹ پھٹ جائے گا اس لئے یہ ہر وقت اس کا پیٹ پکڑے رکھتی ہے کسی نے غنہ علی کے شوہر کو مٹاپے کے پیشنز اور انہیں بھینسہ کہہ ڈالا ایک سارف نے لکھا کہ تم لوگ صرف سوشل میڈیا پر پیار بھری زندگی دکھاتے ہو اصل میں تو کتے والی زندگی گزار رہے ہوتے ہو ایک سارف کے مطابق آپ کو اپنے شوہر سے محبت کی تشریر سوشل میڈیا پر کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک سارف نے لکھا کہ پیسہ کتنا حرامی چیز ہیں انسان سے کچھ بھی کرا لیتا ہے لوگوں کے مطابق انسان کے پاس پیسہ ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے سارفین نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے سارفین نے غنہ علی اور ان کے شوہر کو محرم الحرام کا احترام کرنے کی بھی تلقین کی آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ غنہ علی نے سولہ مئی کو انسٹراغرام پر روسی لباس میں اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی مداہوں کو بتایا کہ انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا ہے انہوں نے سولہ مئی کو سادگی سے نکاح کرنے کے بعد قریب رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے شادی کی مختصر تقریب کا انقاد بھی کیا غنہ علی نے انسٹراغرام سٹوری پر اپنی مہندی اور نکاح فنکشنز کی مختلف تصویر شیئر کی تصویر منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا سارفین کے جانب سے مختلف کمنٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا غنہ علی کے شوہر ان کے مداہوں کو کچھ زیادہ نہیں بھائے اس لئے انہوں نے کھل کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی سوشل میڈیا سارفین نے ان کے شوہر کو انکل کہا تو کہیں کسی نے عدقارہ سے سوال کیا کہ انہیں شادی کے لیے کوئی اور نہیں ملا ان کے شوہر کو وزن کی وجہ سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کئی سارفین نے عدقارہ کے شوہر کو زائد العمر اور زائد الوزن بھی قرار دیا شوہر کے وزن اور عمر پر تنقید کے بعد اگرچہ غنہ علی نے ایک سارف کو جواب بھی دیا کہ وہ بھلے ادھکارہ کو آنٹی کہیں مگر ان کے شوہر کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں ساتھی ادھکارہ نے شوہر پر تنقید کرنے والے سارف کو شوہر کی عزت کرنے کی درخواست بھی کی انہوں نے اپنے شوہر کے اضافی وزن سے مطالق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ اپنے شوہر کو وزن کم کرنے کا نہیں کہتی انہیں وہ اسی جسامت میں ہی اچھے لگتے ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ ان کے جیون ساتھی اپنا وزن کم کریں اس کے علاوہ سارفین ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ایک امیر شخص سے دوسری شادی رچائی ہے سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ بھی دیکھنے میں آیا کہ غنہ علی نے کراچی کے عمیر نامی امیر شخص شادی کی جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور ان کا ایک بچہ بھی ہے فیس بک سارف نے تصویر شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ غنہ علی کے پہلے شہر اور ان کے بچے کی تصویر ہے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا واقعی حیران کن ہے کہ ہمارے معاشرے کے امیر ترین مرد کیا صلاحیت رکھتے ہیں کراچی کے نام نہات کروڑ پتی شخص مسٹر امیر کو اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے اور ادکارہ غنہ علی سے افیر شروع ہونے کے بعد ان کی حلیہ کی زندگی دو ماں میں ہی کیسے تباہ ہو گئی سوشل میڈیا صارفی نے ادکارہ پر امیر شخص سے پیسو کی لالچ میں دوسری شادی کرنے کا الزام لگایا لیکن ادکارہ نے پیسو کی لالچ میں شادی شدہ اور بچے کے والد سے دوسری شادی کرنے کی خبروں پر کوئی جواب نہیں دیا تاہم غنہ علی نے خود پر ہونے والی تنقید کے بعد ایک کال شیئر کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے ان کے جانب سے شیئر کیے گئے کول میں مزید لکھا تھا کہ عقل مند عورت شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے بازر ہے کہ غنہ علی روہ سال ہی کراچی کے رہائشو میر گلزار کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی جو پہلے سے شادی شدہ تھے سوشل میڈیا صارفی نے غنہ علی پر تنقید کرتے ہوئے ان پر الزام آئیت کیا تھا کہ انہوں نے ایٹی ایم سے شادی کی ہے اس کے جواب میں عدقارہ غنہ علی نے کہا کہ میرے شوہر کے عرب پتی ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں وہ ایک عام نوکری کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے شوہر سے متعلق افواہیں پھیلا کر ہمارے ذہنی سکون پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے الحمدللہ ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں عدقارہ غنہ علی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میرے شوہر کے عرب پتی ہونے کی خبریں محض افواہ ہیں میرے شوہر نہ تو ایٹی ایم ہیں اور نہ ہی کوئی عرب پتی وہ محض ایک نوکری پیشہ فرد ہیں غنہ علی نے مزید کہا کہ کسی کو وضاحت دینے سے کچھ نہیں ہونے والا لہذا آپ بھی اپنے کام سے کام رکھیں ایک ایسے صورتحال میں تو ضرور یہ اپنے کام سے کام رکھنے والی پالسی اپنائیں جب آپ پوری کہانی نہیں جانتے ہوں سوشل میڈیا پر غنہ علی سمیت متعدد شخصیات کو ٹرول کیا جاتا ہے اور غنہ کے لیے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ انہیں عمیر گلزار سے شادی کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہو ماز افراد کا دعویٰ ہے کہ عمیر گلزار پہلے سے شادی شدہ ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ نہ صرف غنہ علی کے شوہر پہلے سے شادی شدہ ہیں بلکہ ایک بیوی کے علاوہ ان کا ایک چار سالہ بیٹا بھی ہے خیال رہے کہ غنہ علی اب تک پاکستان کے کئی ڈراموں میں اپنی ادھکاری کے جہر دکھا چکی ہیں جن میں سنیارہ کس دن میرا ویا ہوئے گا سیزن پور سایا اے دیوار بھی نہیں ہانیا چھوٹی چھوٹی باتیں اور سراب سمیت دیگر ڈرامیں شامل ہیں اس کے علاوہ غنہ علی پاکستان کی کچھ مشہور فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں جن میں رنگریزہ مان جاؤنا اور کاف کانگنا شامل ہیں یاد رہے کہ حالی میں انسٹراغرام پر مداہوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے ادھکارہ نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہیں